Dear students, math کی working میں آج ہم نے 3C exercise question number 4 جو ہے اس کو solve کرنا ہے question number 4 میں ہمارے پاس ہے 1 over 6 divided by 5 تو اس کو ہم جو ہے وہ fraction کے لیے اس کو پہلے 101 کی طرح لکھیں گے 1 over 6 divided by 5 ہے نیچے کچھ نہیں تھا تو ہم اس میں 1 لگا دیں گے 5 over 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو solve کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر fraction میں deviation آ جائے نا تو 1 over 6 تو divide کا sign جو ہے وہ ہم multiply میں change کر دیتے ہیں اور numerator کو denominator میں اور denominator کو numerator میں change کر دیتے ہیں مطلب اس کو الٹا کر کے لکھ دیتے ہیں 5 over 1 تھا تو اس کو الٹا کریں گے تو 1 over 5 ہو جائے گا 1 over 4 divided by 7 1 over 4 ہے divide 7 ہے نیچے کچھ نہیں تھا تو 1 لگا دیا 1 over 4 divided by 7 over 1 ہو گیا اب اس کو بھی اسی طرح solve کریں گے سینٹر میں multiply کا sign لگا دیں گے 1 over 4 multiply اب اس کو الٹا کریں گے تو 1 over 7 ہو جائے گا 1 ones are 1 4 sevens are 28 تھرڈ question میں 3 over 7 divided by 9 3 over 7 divided by 9 over 1 نیچے کچھ نہیں ہے تو اس لئے ہم نے 1 لگا دیا 3 over 7 divide ہے تو sign change کریں گے multiply کا اور اس کو ہم الٹا کر دیں گے 1 over 9 ہو جائے گا اب یہ دیکھیں 3 اور 9 ایک ہی table میں آتے ہیں مطلب یہ آپس میں divide ہو جاتے ہیں cut جاتے ہیں تو 3 ones are 3 3 three is a 9 اب یہ مزید نہیں cutتے تو اس لئے 1 ones are 1 7 three is a 21 question number 4 ہے ہمارے پاس 5 over 8 divided by 8 5 over 8 divided by 8 over 1 5 over 8 divide کا sign multiply میں لگا دیں گے اور اس کو ہلٹا کر دیں گے 1 over 8 ہو جائے گا 5 ones are 5 8 eights are 64 کیونکہ یہ آپس میں نہیں cutتے 5 کے table میں 8 نہیں آتا اور 1 کے table میں 8 تو as it is 8 ہی چلتا رہے گا تو اس لئے ہم اس کو اسی طرح ہی multiply کر دیں گے ہی چلتا رہے گا